وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ عَقُولْ عَذْرِكْ عَبْدَكَ جِلَانِي عَذْرَتِ عُمَرِ فَارُوقِ عَاظْمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ مدینہ خبر پہل گئی کہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا یہ خبر میرے نبی کی بارگاہ تک پہنچی توجہ کرنا تو میرے سرکار نے فرمایا میرا عمر کسی ایمان والے کو قتل کر ہی نہیں سکتا عمر کے ہاتھ اس لیے کہ نبی کو اپنی تربیت پر مکمل بھروسہ تھا ہم نے کہ یہی سے ایک جملہ سنو جب نبی کو اپنی تربیت پر اتنا پاکیزہ بھروسہ ہے فرمایا میرا عمر کبھی کسی ایمان والے کو قتل کر ہی نہیں سکتا تو ظالموں حضرتِ امیرِ معاویہ کے خلاف بھوکنے والوں اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ جس عمر کو تربیت مصطفیٰ نے دی ہے اسی تربیت کو اللہ نے حضرتِ یعنی جو عمر کو تربیت دینے والا نبی ہے وہی عمر حضرتِ امیرِ معاویہ کو بھی تربیت دینے والا ہے جب نبی کی تربیت وہاں کارگر ہے تو یہاں بھی کارگر ہے آج کے دور میں اگر کوئی حضرتِ عمرِ فاروق حضرتِ حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں تو حضرتِ امیرِ معاویہ کے خلاف نہیں بول رہا ہے بلکہ اصل میں نبی کی تربیت پر اعتراض کر رہا ہے ابھی یہ تیری تربیت تھوڑی ہے کہ تیرا بچہ چور ڈاکو ہو جائے یہ مدینے والے کی تربیت ہے جس کا کبال یہ ہے ایک بوڑی کے دیوار سے اگر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اگر نبی علیہ السلام اگر نبی علیہ السلام تین کواری لڑکیوں کے مبارک پستان کو مو لگا کر دو چار قطرے پی لیتے ہیں اللہ ان کو بھی نبی کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا فرما ایک بات بتاؤں آپ اللہ والوں کی کبھی مخالفت مت کرنا ولیوں کے مخالف کا ایمان عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہے غوث پاک جو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ملے گئے تھے نا غوث بغداد سے گئے تھے نا ایک غوث تھے جو غوث بغداد کے نام سے بڑے مشہور تھے غوث آدم پڑھتے تھے ان کے ساتھ دو لوگ اور تھے ان کے ساتھی وہ بھی پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ چلو غوث بغداد سے ملاقات کر کے آتے ہیں غوث بغداد سے ملاقات کرنی گئے تو غوث پاک نے کہا بھئی میں تو جا رہا ہوں ان کا فید آسل کرنے آپ کے ایک ساتھی نے کہا میں جا رہا ہوں ان سے کچھ بات معلوم کرنے سوال کروں گا ایک ساتھی نے کہا میں ایسا کرنا سوال کروں گا کہ جواب بھی نہ دے سکے جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے وہاں سیدی غوث پاک بھی پہنچے اور بھی پہنچے جو جس نے کہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہ دے سکے اس ولیہ کامل نے کہا کہا آپ نے فرمایا دیکھ تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے مگر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تجھ پر آگ دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انقریب تو خنزیر کو اپنے سر پر اپنے کاندے پر اٹھائے گا کیا حال ہوا تھا ایک عیشائی عورت کے ساتھ محبت کرنے لگا اور اس کی وجہ سے عیشائیت کو قبول کر لیا اور ایک شخص وہ تھا جس سے کہا تھا سوال کروں گا جا کر دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں دوست کے لیے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو دنیا کے اندر گھسا جا رہا ہے اور دنیا کی نجاست تجھے چاروں طرف سے جو ہے آلود کر رہی ہے اور سیدی غوصے پاک نے کہا تھا کہ میں چاکر کے فیل حاصل کروں گا دوست ولی کامل نے کہا تھا عبدالقادر جیلانی میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تُو بغداد کی چامعہ مسجد میں بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کیا سمجھے اس سے اس سے سمن میں آیا کہ ولی کی مخالفت کرنے والے کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے تاج الشریعہ کو حلقے میں لالی دیا گا میرا ہم حق پر ہیں تاج الشریعہ نہ حق ہے یہ جملہ بولنے کی نہوست ہے کہ تمہیں دس دل کا ڈھول یاد آگے یہ ڈھول بھی اسی لیے یاد آیا ہے کہ تم نے سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرکدہو کی شان میں توہین کی ہے اور بزرگ کی توہین تمہیں حضرت امیر معاویہ کی توہین تک لے گئی اور اللہ نہ کرے ہم تو دعا کریں گے ہدایت مل جائے ورنہ یاد رکھنا ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بڑے کی مخالفت کرتے ہیں پھر حمد بڑھتی ہے اس سے بڑے کی مخالفت کرتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ تک چلے جاتے ہیں پھر سرکار کی بارگاہ میں بھی توہین کرنے لگتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ یاد رکھنا کہہ رہے ہیں ایک محرم سے دس دن تک ڈھول بجائیے گا میں نے جواب دیا تھا میں نے جواب دیا تھا ناگپر کی سرزمین پر اور میں نے کہا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اعلان کے لیے ڈھول بجائی جا سکتا ہے ہم نے کہا وہ ضرورتِ الگ ہے اور یہ ضرورت نہیں ہے ارے بھئی کیا ضرورت ہے کہ آپ اور وہ بھی ایسے دنوں کا انتخاب کر رہے ہو جو شیعوں کی طرح منصوب ہے ایسے دنوں کا انتخاب کر رہے ہو جن دنوں میں بیٹھ کر ہمارا بچارہ ان پر جاہل سنی ڈھول بجا کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تم ان دنوں میں ڈھول بجا کر اعلان کی بات کرتے ہو ہم نے کہا تھا اگر اعلان ہی مقصود ہے تو مرنے سے پہلے وسیعت کر کے جانا کہ جب مر جاؤ تو ڈھول بجا کے اعلان کرنا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے پھر جنازہ تیار ہو غسل کے لیے لے کر جاؤ پھر ڈھول بجانا اعلان ہی تو کروانا ہے تو ہر چیز پر اعلان کے لیے ڈھول بجواتے نظر آو گے یاد رکھنا یہ شریعت کے خلاف بکواس چل رہی ہے ہم اوشی کو مانتے ہیں جب آلہ حضرت نے کہہ دیا مرب وجہ تازیہ داری حرام ہے ہم حرام ہی کہیں گے ان خلافات سے بچیں گے جن سے ہمارے عمل کے اندر خلابی ہوتی ہو اس لیے کہ ہم جانتے ہیں امام حسین نے کربلا میں گردن کتائی تھی شریعت کو بگاڑنے کے لیے نہیں شریعت کو بچانے کے لیے ہر مولوی سلے کلی ہو گیا سمجھ گئے تاجو شریعہ بھی مہاد اللہ پیر بننے کے قابل نہیں رہے وہ پیر تھے ہی نہیں اس طرح کی بکواس کر رہے ہم نے کہا اپنے گھروں کو جھاک کے دیکھو توجہ ہے حال برا ہو جائے گا ایک عالم نے بہت پہلے کہا تب بھیگ لے کے اپنے ہی شہر کے چوراؤں پہ کھڑے ہو گئے تو کوئی بھیگ دینے والا تمہیں نظر نہیں آئے اور وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے ایک کٹورہ لے کر کے بھیگ مانگنا پڑے اس لیے کہ ولیوں کی مخالفت انسان کو کہاں تک تباہ کر دی ہے اگر یہ سب سیکھنا ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے کتابوں کو پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے بات سمجھیں گے نہیں اور عالی حضرت کا نام لے کر آدھی ہے دوری کتابیں پڑھ پڑھ کے کیوں سنا رہے ہو بھائی حضرتی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دل میں بخص تھا دشمنی تھی تو عالی حضرت کا ایک جملہ اٹھا لیا اور نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا سمجھ گئے اور یہ بھی مجھے سننے ملا بکواس دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی کہا ہے کہ عجمیر میں امیر معاویہ کا ماذ اللہ رب العالمین بولنے گا صدقہ مانگا ہے بولے اب جاؤ مدرسوں میں اور جا کے شمر کا صدقہ مانگو یزید کی چڑی کا صدقہ مانگو ماذ اللہ رب العالمین اب یہ اور فساد کی طرف جا رہے ہیں تباہ ہوں گے یہ اس لیے خدا رہا میں اپنی عوام سے کہوں گا ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑھنا مجھے معلوم ہے تازیوں کے نام پہ ڈھول بجانے کے لیے اور تازیہ بنانے کے لیے ہمارا سننی کسی بھی طریقے کا راستہ تلاش کرتا ہے مگر یاد رکھئے گا آلہ حضرت نے جو فتوہ دے دیا ہے اس فتوے پہ عمل کی دیئے اور یاد رکھے صحابی رسول ہے صحابی رسول کامیاب وہی ہوگا تو صحابی کی عزت اور محبت کو دن میں بسا کے لے کریں کتاب کا نام ہے احیاء المیت بے فضائل آل البیت لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوتی حدیث کے راویہ امام حسن مشتبہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انہ لکل شہین اساسا و اساس الاسلامی حب و صحاب النبی و حب و آل بیتی سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں حب و صحاب النبی حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب سے محبت کی جائے پہلی بنیاد دوسری بنیاد ہے وہ حب و آل بیتی مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کیا جائے ہمیں کہتے ہیں یہ ہیں ناصبی حضرت علی کی مقالفت کرتے ہیں ہم نے کہا تو کیا ترام اور اور بھی ہماری طرح مولا کائنات کی شان بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم نے آلہ حضرت کو دل سے پڑھائے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی جو امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے لکھا ما جاء لے عدم من اصحاب ما جاء لے عدم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء لے علیہ جمعی ابی طالی آپ نے فرمایا حدیثوں میں جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کے کرم سے جتنی فضیلت مولا کائنات کی ہے اتنی فضیلت حدیثوں میں کسی اور صحابی کی نہیں آئی ہے مگر یاد رکھنا فضیلت اپنی جگہ ہے افضلیت اپنی جگہ ہے ابو بکر شدید اکبر افضل ہے اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادل ہے آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور ہم بھی اسی کو پہلا مانتے ہیں جس کو ہمارے مولا کائنات نے پہلا مانتے ہیں سرکار تاجو شریعہ کا فرمان ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے مبلغ نہیں اور جس کے لئے بولا ہے ان سے بھی گریز کیجئے پریز کیجئے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رد سے بچتے ہیں اور رد کرنا فرض آزم ہے جب تک صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرو گے یاد رکھنا پھر سنیت میں سلے کلیت آئی گی حدیث پاک میرے سرکار نے فرمایا فتنے پیدا ہوں بدادے جنم نے میرے صحابہ کو گالیاں دیدائیں عالم پر فرد ہے اپنے علم کا ادھار کریں اگر نہیں کرے گا تو اللہ نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض کرے گا اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت سارے لوگوں کی لانت تو جیسی دین کو ضرورت ہے بے چوچرہ بے بے فکر ہو کر کے کی دیئے اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی و وافی ہو مسلک مسلک ہے اس میں اگر میں غلط ہوں تو مسلک کی تلوار میرے لئے بھی ہے آپ غلط ہیں تو آپ کے لئے بھی ہے مسلک کسی کو نہیں چھوڑتا چھوڑتا اسی کو ہے جو مسلک کا وفادار ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات ہے آپ کے آپ جو سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غستاقی کرتے ہیں ان کو ایک ہی سنت ایک ہی روایت دے کر کے ڈا رہا ہوں روایتیں بہت زیادہ ہیں ایک کتاب کا نام بھی آپ سننی دیئے گا کتابیں تو بہت ساری ہیں الحمدللہ میرا کام شروع ہوا ہے تحریری سال سے اور میں نے کام شروع کیا ہے مرویاتِ امیرِ معاویہ حضرتِ امیرِ معاویہ کی جو حدیثیں ہیں ان سب کو جمع کر رہا ہوں ان کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کی شرع کر کے ان بدبختوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم امیرِ معاویہ کو نہیں مانتے ہو تو ان کی 163 حدیثوں کو کب اسلام سے نکالو 163 حدیثوں سے اسلام کے کتنے قانون بنے ہیں ان قانونوں کو اسلام سے کب نکالو گے وہ کہیں گے ہم نکال نہیں سکتے نہ حدیثیں نکال سکتے ہیں نہ ان سے بننے والے قوانین نکال سکتے ہیں تو میں کہوں گا پھر آکے کہتے کیوں نہیں میں مجھ نہیں ہوا آقا مجھے ساتھ لے ازان ہوتی ہے ازان جب ہوتی ہے جواب کیا دیتے ہو اللہ اکبر کا اللہ اکبر اشہدو اللہ الا اللہ کا حیال السلام حیال الفلا کا پوچھا بولیں وہاں پڑھے لکھے لوگ بولیں کیا بولتے ہیں لا حولہ ولا بکر لینا غستاخی امیرِ معاویہ کو کہنا ادھر آرہے حیال السلام حیال الفلا حیالتین بولتے ہیں ان کو عربی میں پوچھنا حیال السلام حیال الفلا بھی کہا پڑھتا ہے کہنا یہ بتائیے جواب تجھے کس نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے کتاب کا نام بتا رہا ہوں مسند امام احمد ابن حنبل اور اس میں ہے معاویہ ابن ابی صفیان اور حضرت امیرِ معاویہ کی جو انہوں نے مسانیت جو حدیثیں روایت کی ہیں انہی حدیثوں میں اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت امیرِ معاویہ کی بارگاہ میں ایک شخص گئے فرمایا معزم نے ازان دی تو آپ نے اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہا اشدو اللہ الہ الا اللہ پہ یہی کہا اشدو انہ محمد الرسول اللہ پہ کہا نا اشد نا اشد اور جب اس نے کہا حیال السلام حیال الفلا تو آپ نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا جب سائل نے جب آنے والے نے آپ کے چہرے پر حیرت سے دیکھا کہ یار یہ تو حیال السلام پہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا کہہ رہے ہیں تب حضرتِ امیرِ معاویہ نے کہا سمیتو نبی یکم یقولو حاقدہ ارے حیرت کیوں کرتا ہے میں نے تیرے نبی کو ایسے ہی کہتے ہوئے صلاح ہے اب چلو پوچھتے ہیں حضرتِ امام زین الابدین امام آپ بتاؤ جانتے ہیں امام زین الابدین کو کس کے بیٹے تھے کربلا سے واپس آنے والی ایک ذات پورا کربلا کا منظر دیکھا ہے ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے لگا قیفة قولو فی معاویہ امیرِ معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جواب سن کے آپ بھی مچل جاؤ گے کہنے لگے مَا قُولُ فی رَجُلٍ اِخْتَسَّهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ لِبَحْي وَچَعَلَهُ امیرًا فی اردی وَرَضِيهُ قَاتِبًا لِنَبِي حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پہنچنے لگے بتاؤ آپ کا کا خیال ہے کہنے لگے مَا قُولُ فی رَجُلٍ اِخْتَسَّهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ لِبَحْي آپ نے فرمایا مَا اُسَّات کے بارے میں کیا کہو جس کو اللہ نے جس کو اللہ نے اپنی کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا وَجَعَلَهُ امیرًا فی اردی فرمایا مَا اُسَّات کے بارے میں کیا کہو جس کو اللہ نے حکومت دے کر کے زمین کا امین بنا دیا وَرَضِيَهُ قَاتِبَ اللَّهِ نَبِي اور فرمایا اُسَّات کے بارے میں کیا کہو جس کو اللہ نے اپنے نبی کے قاتب کے طور پر بسند فرما لیا اس کے آگے آپ نے فرمایا اِنَّا عَبَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ مُعَوِيَةَ قَانَ رَجُلٌ عَمْدِلًا حَلِيمًا حَمِينًا فرمایا حضرتِ ابو عبد الرحمن آپ کی قلنیت کامیرِ معویہ قلمن بھی تھے بردوار بھی تھے امانت دار بھی اس کے آگے آگے جملہ سنیے گا کہنے لگے غفر اللہ تبارک و تعالی لیا بھی عبد الرحمنی معویہ تا وَالَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَسْلُمُ حضرتِ امام زن العبدین کہتے ہیں اللہ تعالی امیرِ معویہ کی مغفرت فرمائے آپ کا انتقال ہو چکا ہے امیرِ معویہ کے انتقال کے بعد کی بات کہنے لگے اللہ امیرِ معویہ کی مغفرت فرمائے اگلا جملہ سننا جو بھی عالی حضرت کا نام لے کر صحابی کے خلاف بھوک رہے ہیں ان پر لعلت کرنے کا اور ان پر لعلت کا ذہن حضرتِ امام زن العبدین نے دیا ہے نام لے کے نہ کی دیئے گا لیکن مطلقن کی دیئے گا آپ نے کہا لعل اللہ حمیت ربو جو بھی امیرِ معویہ کے خلاف بھوکتے ہیں سب پر اللہ کی لانت لانتی کتے بہت گھوم رہے ہیں آج کرندستان جا جاؤ ہر شہر میں دو چار کتے مل جاتے ہیں آپ کی یہاں بھی خوشنا ہوئے ہیں ہاں لیکن ان کتوں سے کہیے کہ یاد رکھو تم ہمارے قریب نہیں آسکتے جو کہ ہم ہر فجر میں کہتے ہیں بحرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبدِ واحد بیریہ کے واسطے حضرتِ امیرِ معویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعریف پر تعریف سنی تو اس نے کہا سائلِ کا عقیلہ جواب سوالِ قیلہ کہا گیا کیا کہا گیا کہا کہ کان اللہ ہو بینہ جدی کا و بینہ مہ کان آپ تو امیرِ معویہ کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ آپ کے دادا مولاِ کائنات شیرِ خدا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم اور امیرِ معویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی اچھا ایک جملہ ایک شخص نے کہا مجھے بہت پسند آیا اس نے کہا یہ مستاخِ امیرِ معویہ کو مولاِ کائنات اور حضرتِ امیرِ معویہ کی جنگ ہی یاد ہے سلے یاد نہیں ہے جنگ تو سب کو یاد نہیں ہے سلے بھول گئے ہیں ابھی سلے بھی تو ہوئی ہے اور سلے کرانے میں حضرتِ مولاِ کائنات کی طرف سے ابو موسیٰ شریف تھے جج بن کر گئے تھے اور حضرتِ مولاِ کائنات کی طرف سے امیرِ ابنِ آس تھے دونوں صحابی ہیں لڑائی یاد ہے جنگ یاد ہے سلے کون یاد کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں صحابی کے لیے گھوٹ ہے اسی لیے تو قوم کو گمرا کر کے عادی بات بول لے ہو اور گھوٹ یہ ہے کہ تم رافضیت کی طرف جا رہے ہو ابھی تمہیں رافضیت کی طرف جانہی ہے تو کھل کے کہتو نہ ہم رافضی ہو گئے کل سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے گوش اسی جانور کا کھایا جاتا ہے جو حلال ہے اور سنی طریقے سے زبا کیا گیا ہے لیکن کوئی جانور ہے ہے تو حلال کھایا جانا اس کا جائز ہے لیکن خود مر گیا تو اس کا گوش کھاؤ گیا ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی تو اگر رافضیوں کی طرح گندے ہو گیا ہو تو بول دو بھئی کل سے کچھ نہیں کہیں گے پھر جو رافضیوں کے لیے کہا جاتا وہی کہیں گے سنیت کا نام لے کر کہ آخر قوم کو گمراہ تو نہ کرو اور اگر گمراہ کرتے ہو تو یاد رکھنا ابھی تاج الشریعہ کے غلام زندہ ہے جدر جاؤ گے ادھر ہی تمہاری ناک میں دم کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ آلہ حضرت نے اعتقاد اُدھا حباب فی الجمیلِ والمصطفیٰ والعالی والعسام میں اگر یہ کہا ہے کہ ہمارا امیرِ ماویہ سے کارشتہ تو آگے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اُن کا دفاع کرتے ہیں اُن سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے سرکار کی طرف داری کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرظا منبادی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذالہ ومن آذالہ فی اصحابی کو ای احبہم سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا یاد رکھو میرے انتقال کے بعد میرے صحابہ کو گالیوں کا نشانہ مت بنانا جو اُن سے محبت کر رہا ہے تو اس کو اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو اُن سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جو اُن کو ستاتا ہے وہ مجھے ستا رہا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے عیسیٰ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ان قریب اللہ اس کی گرت فرمائے گا اس کو جہنم کا ایدھن بنا دے گا اس لیے سنڈیو جنت انہی کو ملے گی جن کے ایک ہاتھ میں دامنے اہلِ بیت ہوگا دوسرے ہاتھ میں دامنے صحابہ ہوگا اور وہ یہ کہتے جائیں گے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پان اصحابِ حضور اب اللہ جبلا سنے سانے والے نے کہا کہ آپ کے دادا اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا اور ابھی اس پہ کہا یہ اطراز کر رہا ہے یہ تو تقدیر میں لکھاتا اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے کہ کیا کریں ہم فرمایے جب بھی امیر معاویہ کا تذکرہ کروگے بھلائی کے ساتھ کروگے یہ کون کر رہا ہے حضرتِ سجاد امامِ زین العابدین جب بھی کروگے تو بھلائی کے ساتھ کیوں فرمایا معاویہ تو اللہ نے امیر معاویہ کو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا اب ایک زمانے پہلے حیدر آباد میں ایک پیٹو پیدا ہوا تھا چلا گیا دنیا سے اس پیٹو نے کہا تھا کہ حضرتِ امیر معاویہ کے لئے بولے اب امیر معاویہ صحابی ہے ٹھیک ہے اور ویسے کوئی صلاحی تھوڑییں کہ ان کا عرص کیا جائے اس کا بیٹا اس پیٹو کا عرص کر رہا ہے ہم اگر صحابی کا عرص کر لیں تو پیٹ میں تکلیف ہے اور امیر عرص کس کا گیا جاتا ہے عرص کس کا گیا جاتا ہے عرص اس کا گیا جاتا ہے جو کافر نہ ہو جو گمرا نہ ہو جو فاسق نہ ہو متقی پریزگار ہو تو اس کا عرص کیا جائے گا اور اگر کوئی سننی ہے مگر گناہگار تھا فاسق تھا نہیں کیا جائے سمجھے کے نہیں سمجھے آپ اور صحابی حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور صحابی کا عرص نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا آپ کہتے ہیں تم حضرت مولا کائنات کے مقابل لے کر کے آ رہے ہیں ہم نے کہا ہمک تو ہمیں اپنی طرح بھی وقوف سمجھ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ مولا کائنات کا وہ مقام ہے جو مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے اور ان کے مقام اور دونوں کے مقام کے درمیان فرق اتنا زیادہ ہے کہ آلہ حضرت کہتے ہیں تیز رفتار گوڑوں کے ذریعے بھی اگر اس سفر کو اس مسافت اور دوری کو تیہ کیا جائے تو ہزارہ سال میں بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ہم نے کہا حضرت مولا کائنات کے برابر حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ نہیں ہے مگر یہ بھی یاد رکھ صحابی رسول وہ بھی ہے اور جب صحابی ہے تو اُل کی محبت نبی کی محبت ہے اُل کی تعظیم نبی کی تعظیم ہے ابے تُو اپنے مولویوں کو اگر تیرا کوئی چانے والا مولوی ہے اس کے لیے تُو تقریر کرتے ہوئے کہہ اس نے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہم نے کہا تیری جھوٹی تعریف کرنے والا اور تیری بیکار تعیید کرنے والا یہ مولوی اس کا چہرہ اس کا دیدار نبی کا دیدار ہو تو کیا امیر معاویہ کی تعظیم مصطفیٰ کی تعظیم نہیں ہوگی جو صحابہ کی تعظیم دل میں رکھا کرتا ہے اور صحابی کال ہے سن لو اگر کوئی نیم رابزی مرتا ہے تو زمین بھی اس سے پناہ مانتی ہے لیکن صحابی کا کمال یہ ہے سرکار فرماتے ہیں میرا صحابی جس زمین میں انتقال کرے گا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پورے علاقے والوں کے لیے وہ لیڈر بھی ہوگا اور نور بنا کر کے اٹھایا ہر صحابی نبی بولو بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سارے صحابہ سے محبت کرنا ہے سارے اہلِ بحث سے محبت کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن پھر ان کی محبتیں تمہیں یہاں بھی کام آئیں گی کسی کی نہیں سننا بھئیہ یہ جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں دائبائیں سمجھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈھول بجوا بجوا کے قبر میں جا کے خود ہی ڈھول بج جائے ڈھول بجنے کا مذہب پٹائی ہونا یہ محاورہ ہے نا اردو میں کہ دیکھ بولی احمد بننا ڈھول بجا دوں گا تو ڈھول بجانے کا مذہب یہ تھوڑی ہی لکڑی کا ڈھول لے کے آئے گا مراد یہی پٹائی ہو جائے گی اس لئے ایسا سے دور رہنا بات سمجھے کہ نہیں سمجھے ہم فیصلہ کسی کے بیٹا ہو کر کے بیٹا ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتے ہم فیصلہ شریعت کے اعتبار سے آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے بلکہ کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اب اگر کتابوں پہ عمل کرنے والا کوئی مولانا احمد رضا ہوگا تو حجت الاسلام کہیں گے مصطفی رضا ہوگا تو مفتی آدم کہیں گے ابراہیم رضا خان ہوگا مفسر آدم کہیں گے اختر رضا خان ہوگا تاج الشریعہ کہیں گے عزجد رضا خان ہوگا قائد ملت کہیں گے